تو اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک نئی مارکٹ میں سوچ سکتے ہو یہ مارکٹ کون سی ہے کیا لگتا ہے آپ کو مارکٹ کون سی ہو سکتی ہے کیا ہم ہی بتائیں اس کا اس کے بارے میں تو چلیے یہ مارکٹ آپ کے سہر دیارہ دنکی نہیں ہے یہ مارکٹ ہے جامعہ مسجد مین مارکٹ اس مارکٹ میں آپ کو ہر چیز ملے گی سستے اداموں میں ویسے تو دلی خیر فیمس ہے سستی ہول سیل مارکٹ کے لیے اسی طرح جامعہ مسجد مین مارکٹ میں بھی آپ کو سمان سستہ ملے گا ساتھ ساتھ کھانے کے لذیز وینجن بھی ملیں گے ان لوگوں کے لیے جو کی نون ویجٹیرین کو پریفر کرتے ہیں ویجٹیرین والوں کے لیے نہیں نون ویجٹیرین کو جو پریفر کرتے ہیں ان کے لیے نئے نئے آئیٹم ملیں گے سوربہ، کھیمہ، کباب، جانے کتنے وینجن جو کی سہاجہ، جھانگیر اور جانے کتنے مغل، کالین، لوگوں اور راجاؤں دوارہ کھائے جاتے تھے اسی طرح یہ مارکٹ بھی وکسیت ہو گیا جامعہ مسجد کے پاس کا مارکٹ جامعہ مسجد کے پاس مینا باجار بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مارکٹ بھی ہے مین مارکٹ جو کی میٹرو کے گیٹ نمبر ٹو کے پاس استھیت ہے ایکزیٹ پوائنٹ پہ تو چلتے چلتے ہم نے بھی اس مارکٹ کا جائزہ لیا دور دور سے لوگ آئے تھے یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ بھی تھے یہاں پر جو چلتے چلتے کیونکہ لوگ سب سے پہلے جامعہ مسجد جانتے ہیں اس کے بعد اس مارکٹ میں انعیاسی پرویس کر جاتے ہیں ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو مجھے کھریداری کرتے ہوئے دکھائی دیا یہاں پر کچھ لوگ تو سید ٹائم بھی پاس کر رہے تھے یہاں پر دکانداروں کے ساتھ لینا تو ان کو گستہ نہیں سامان انہوں نے دکانداروں کے کھلوا دیئے کیونکہ کچھ دیر کے لئے تو دکاندار بھی کھسا جاتے ہیں چلیے کوئی تو گراہک آیا پر ایسے گراہک کو کیا کرنا جو دو روپے کی چیز نہ لیں اور دس روپے کا سامان تو ایسے چلیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نئی جگہ لے چلیں گے دھنے بار